عوض باللہ احمد الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون پاک زومبی سٹار میں آپ کو خوش شامدید آج کی ہماری ویڈیو گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے اڈمیشن 2023 کے حوالے سے تو آج کی سوڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بی ایس نرسنگ کے 2023 کے اڈمیشن اوپن کر دیا گئے ہیں اس میں مارننگ اور ایوننگ دونوں شی شفٹ کے اوپن کیے گئے ہیں یا صرف اور صرف مارننگ کے ایوننگ اوپن کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں کہ گورنمنٹ بی ایس نرسنگ میں کون کون سے انسٹیوٹس جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اس میں میل اور فیمل دونوں کے ایوننگ اوپن کیے گئے ہیں یا صرف اور صرف فیمل کے انیلیٹس کے لیے اوپن کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے یہاں پہ ٹوٹل سیڈز کتنی ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ گورنمنٹ بیس نرسنگ کا جو میٹ فارملہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے گورنمنٹ بیس نرسنگ کا جو میٹ ہے وہ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ جو لاستیور کا گورنمنٹ بیس نرسنگ کا میٹ تھا وہ کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس میں آپ کو کتنا سٹیکپن پروائیڈ کیا جائے گا اور آپ کی جوب جو ہے وہ کنفرم ہوگی یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس میں آپ کو اپلائے کے لیے کیا پرسیجر جاوہ اڈاپٹ کرنا ہوگا یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت سی اہم معلومات جو ہیں وہ آپ کو آج دی جارہی ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھی آپ کو کنفیجن ہو یا کوئی کوشن ہو تو وہ آپ کومنٹس واکس میں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ بیئیس نرسنگ کے اڈمیشن کے حوالے سے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آج نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں جو ہے آپ کے گورنمنٹ بیئیس نرسنگ کے اڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کیے گئے ہیں اس میں کون کون سے انسٹورٹس چامل ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم انسٹورٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ٹوٹل سیٹس جو ہے وہ تین ہزار سیٹیں ہیں یعنی کہ اس میں مورننگ شیفٹ اور ایمننگ شیفٹ دونوں کے ہی ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں مورننگ شیفٹ کے جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ بھی تین ہزار ہیں یہ ایک نیوز پیپر کا ایڈ ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا بلڈ شو ہورا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو زیادہ پریشان ہونا نہیں ہے بلکہ آپ کو سیٹیں یا وہ ہر انسٹیوٹس کی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح اتنے انسٹیوٹس کی اتنی سیٹیں ہیں اور ایک چیزہ ہمیشہ سے یاد رکھے گا کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے سیٹس اننونس کی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے نیوز پیپر کی ایڈ میں شو کی جاتی ہیں تو اسی طرح آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے سیٹیں اننونس کی گئی ہیں یہ سب سے پہلے نیوز پیپر میں شو کی گئی ہیں تو اس میں ٹوٹل سٹیں ہیں وہ تین ہزار ہیں اور مارننگ کی اور تین ہزاری ایمننگ کی سٹیں ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہر انسٹیوٹ کے حساب سے کہ اس کی کتنی ٹوٹل سٹیں ہیں تو میو ہاسپٹل کی ٹوٹل ہنڈر سٹیں ہیں اور گنگا رام کی ٹوٹل ہنڈر سٹیں ہیں اور اس کے علاوہ جنرل ہاسپٹل لاہور کی ٹوٹل ہنڈر سٹیں ہیں اور علامہ اقبال میڈیکل کالیج اور جسے ہم جناہ ہسپٹل بھی کہتے ہیں اس کی ٹوٹل سٹے میں ہنڈڈ ہیں اور اس کے علاوہ ہالی فیملی ہسپٹل راولپنڈی جس کی ٹوٹل سٹے میں ہنڈڈ ہیں اور اس کے علاوہ بینزیر پٹو شہید ہسپٹل راولپنڈی اس کی ٹوٹل سٹے میں ہنڈڈ ہیں اور اس کے علاوہ الائیڈ ہسپٹل فیصلہ باد اس کی ٹوٹل سٹے میں ہنڈڈ ہیں اور نشتر ہسپٹل ملتان اس کی ٹوٹل سٹے میں ہنڈڈ ہیں اور اس کے علاوہ بہاول پور وکٹوریا ہاسپٹل اس کی بھی ٹوٹل سٹے ہندڈ ہیں اور سرویس ہاسپٹل لاہور اس کی بھی ٹوٹل سٹے ہندڈ ہیں اور چلڈرن ہاسپٹل لاہور جو کے نہایت ہی ایمپورٹن ایک انسٹیوٹ ہے یہاں پہ بھی ٹوٹل سٹے ہندڈ ہیں اور علامہ اقبال میموریل ہاسپٹل سیال کورٹ اس کی ٹوٹل سٹے ہندڈ ہیں اور اس کے علاوہ ڈی ایش کیو ہاسپٹل دیرہ غازی خان تو اس کی ٹوٹل سٹے جو ہندڑ ہے اور ڈی ایش کیو ہاؤسپٹل مظفر کر اس کی ٹوٹل سٹے ہندڑ ہے اور شیخ سید ہاؤسپٹل رحم یار خان اس کی ٹوٹل سٹے بھی ہندڑ ہے اور ٹیچنگ ہاؤسپٹل جو ہے شادرہ لاہور میل کے لیے یہاں پہ ہندڑ سٹے اناؤنس کی گئی ہیں یہ تمام وہ ہاؤسپٹل ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہندڑ سٹے اناؤنس کی گئی ہیں ہر انسٹوٹ کے لیے اور اس میں سو سٹے ایسی ہیں جو کہ میل کینڈیٹس کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں یہ تمام سٹے مارننگ اور ایوننگ شفٹ دونوں کے لیے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایش کیو ہاؤسپٹل کی تو ہر ڈی ایش کیو ہاؤسپٹل میں آپ کو پچاس سٹے اناؤنس کی جائیں گی اور جو کہ تمام سٹے جو ہیں وہ فی میل کینڈیٹس کے لیے ہوں گی یہاں پہ کسی بھی میل کینڈیٹس کے لیے کوئی سٹے اویلبل نہیں کی گئی تو اس طرح اگر ڈی ایش کیو ہاؤسپٹل کی لسٹ کے بارے میں بات کریں تو اٹک آ جاتا ہے بہاولپور بکھر چچہ چکوال فیصلہ باد اور گوجرا اور اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالا اور اس کے علاوہ گوجرات، حافظہ باد، جھنگ، جہلم، کسور، خانے وال، خشاب، لیاری، لودران، منڈی بہاودن، میاں والی، اوکارا، پاک پتن، راجنپور، راولپنڈی، ساہی وال، سرگودہ، شیخ پورا اور توبا ٹیک سنگ اور ویہاری یہ تمام وہ ڈی ایش کیو ہاؤسپٹلز ہیں جہاں پہ پچاس پچاس سٹے مورنی میں بھی ہوں گی اور آپ کو ایوننگ شفٹ میں بھی پروائیڈر کی جائیں گی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے الیجیبیلٹی ٹرائٹیریا کے بارے میں گورنمنٹ بی ایس نرسی میں اڈمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے ایف ایسی پری میڈیکل میں منیمم ففٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے میٹرک جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ہونے چاہیے جس کے میجر سبجیکٹس جو ہیں وہ فزیکس، کیمسٹری اور بیالوجی جہیں یہ کمپلسری ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ کے مارکس جو جتنے بھی ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں اس کے میٹ کے بارے میں تو اس کا میٹ فرمولہ یہ ہے کہ آپ کے ایف ایسی کی بیس پر میٹ بنایا جائے گا اگر دو سٹوڈنٹس کے ایف ایسی کے مارکس ایکول ہوتے ہیں تو دین میٹرک کے مارکس کو دیکھا جائے گا جس کے میٹرک کے مارکس زیادہ ہوں گے اس کو پریفر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایج لیمنٹ جو ہے وہ آپ کی 35 سال سے کم ہونی چاہیے اور اپلیکنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب ڈومی سائل کے سٹوڈنٹس یہ الیجیبل ہیں یہاں پہ اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مارکس انفرمیشن کے لیٹرک گورنمنٹ کی طرف سے جو بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں یہاں پہ مارکس جو ہے وہ ایف ایسی کی بیس پہ بنایا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ مارکس جو ہے وہ عموم با زیادہ رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہر سال یہاں پہ مارکس جو ہے وہ مارننگ کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایوننگ کا جو مارٹہ وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سال بھی اس کا میرٹ جا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا اور اس کے علاقات ساتھ یہاں پہ مارننگ اور ایوننگ دونوں کے سیٹے آناؤنس کی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پہ میرٹ جا وہ لاسٹ یئر کی نسبت تھوڑا کم ہو اور وہ کم صرف اور صرف ایوننگ کے ایڈمیشنز کا ہو سکتا ہے کیونکہ مارننگ کے سٹوڈنٹس کا جو میرٹ ہے وہ موسٹلی زیادہ ہی ہوتا ہے اب اگر لاسٹ یئر کے میرٹ کے بارے میں بات کریں تو مارننگ کا جو میرٹ تھا وہ تھاوزن پلس تھا اور اس کے بعد اگر ایوننگ کے میرٹ کی بات کریں تو وہ نائن سکسٹی سیون پلس تھا یعنی کہ لاسٹ سٹوڈنٹ کے جو مارکس تھے وہ نائن ہنڈر سکسٹی سیون تھے جو کہ ایوننگ کے سٹوڈنٹ کے تھے کیونکہ یہ ایڈمیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے اپن کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اکتیس ہزار چار سو ستر روپے سٹائپڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جوب ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے ایڈمیشن کے ساتھ ہی کنفرم کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کوئی سٹائپڈ یا کوئی سکولرشپ جیا وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتا آپ کی جوب جائے وہ کنفرم ہو جائے گی جو کہ ایک نرسنگ دپارٹمنٹ میں کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ جس ہوسٹل کو سیلیکٹ کریں گے آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن جائے وہ کنفرم ہوگا اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہوسٹل کی فیسلیٹی جائے وہ پروائیڈ کی جائے گی یا نہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بلکل فری ہوسٹل پروائیڈ کیا جائے گا یعنی آپ کو چاس سو رپیجہ ہر ہوسٹل کے دینے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی طرح کی کوئی چارجز جو ہے وہ وہ نہیں دینے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں میسک کی تو میسک میں آپ کو پانچ سے چھہزار روپے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ہر ماہ دینے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹلیپنٹ سے کٹنے کے بعد آپ کو میسک کے چارجز جانی کہ کٹنے کے بعد آپ کو باقی کا سٹلیپنٹ جو ہے وہ ہر ماہ پروائیڈ کیار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو بی ایس نرسنگ کے اڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے اور یہ کب سے سٹارٹ کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ تیرہ نومبر دوزار تیس ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس نومبر دوزار تیس ہے یعنی کہ آپ 30 نومبر 2023 تک یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں شام 4 بجے تک آپ کو پورٹل جو ہے وہ اپن نظر آئے گا اس کے بعد یہ پورٹل جو ہے وہ اپن نہیں ہوگا بلکہ آف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ فردر پرسیڈ نہیں کی جائے گی تو اس میں آپ کو اگر ڈاکومنٹس کی بات کریں تو آپ کے تمام اریجنل ڈاکومنٹس یا اٹسٹڈ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے جس میں کاپی آف سی این ای سی اس کی فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈیں اور ایف ایسی کا ریزرڈ کارڈ اور میٹرک کا ریزرڈ کارڈ اور آپ کا دومی سائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چلان فارم سبمٹ کروانا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ فائنلائز کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ایمپورٹن پوائنٹس کی بات کریں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ فری بی ایس نرسنگ کروائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 31,470 روپیہ سٹائپنڈ پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ ہر ماہ پروائیڈ کیا جائے گا اور آپ کی جوب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہاسپٹل میں کنفرم کر دی جائے گی جس کو آپ بعد میں چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن فلحال گورنمنٹ کی طرف سے یہ کرائیٹیریا رکھا گیا ہے کہ آپ اسی ہاسپٹل میں جوب کریں گے اور اس کے بعد آپ چینج کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اس میں اپلائے کے بارے میں تو اس میں اپلائے کا پروسیجر آن لائن ہے اس کا لنک کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیں گے اگر پروائیڈ نہ کیا جائے تو آپ نے اس کو گوگل پر سرچ کر لینا ہے اور اس میں اپلائے کرنے کی جو فی ہے وہ صرف 500 روپے ہے یعنی کہ آپ نے 500 روپے فی جو ہے وہ ایک چلان فارم بینک آف پنجاب کے ثرو سبمٹ کروانا ہے اور اس کی جو فی کی رسید ہوگی وہ بھی آپ نے اس پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کوئی بھی چیز مس کریں گے تو آپ کا اڈمیشن جو ہے وہ فردر پروسیجر نہیں کیا جائے گا بلکہ کینسل کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو گورنمنٹ کی طرف سے بی ایس نرسنگ کی پہلی میڈ لسٹ ہے وہ مارننگ کی لگائے جائے گی اور اس کے بعد اس کی دوسری میڈ لسٹ ہے وہ ایوننگ کی لسٹ لگائے جائے گی یعنی کہ پہلے مارننگ کی لسٹ لگے گی اور اس کے بعد ایوننگ کے سٹوڈنٹس کی لسٹ لگے گی اور اس کے علاوہ آپ کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز پروائیڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اگری کوششن ہے تو وہ آپ کمنٹس باکس پر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کرنے تاکہ بروقت دارے والے تمام ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچتا رہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات کرتے ہیں اس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو اس کے تمام انسٹرکشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے گائیڈ کریں گے اور اس میں اپلائے کا پروسیجر جو ہے وہ فردر گائیڈ کریں گے اور آپ کو اس کے اپلائے کرنے کے بارے میں گائیڈ کریں گے تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ